مشرہ جی ایک کمنٹ آپ کا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شہری وغیرہ ان لوگوں کو ہٹاؤ اور انجیب نے سارے شہروں ناچنے گانے والوں کو اٹھا کر کے ان کے بیڑا اور وادیانتروں کی قبر میں قبر خدوا کے گار دیا تھا عمران پرتاب گڑھی اپنے فائدے کے لیے بھائی آٹھ سال پہلے کا یہ پروگرام ہے تب بھی تو عطیق احمد کے اوپر جو چارجز ہیں وہ تو اس وقت بھی تھا نا وہ تو دسیوں سال پرانے ہیں تو یہ کہنا کی آٹھ سال پرانے ویڈیو پہ یہ مانسکتہ بتاتا ہے اور عمران خان بھی اسی طریقے سے یہ عمران جو ہے یہ ایک شائر اس نے پورے اتیق احمد اور سپا کو ڈبو دیا میں نے بولا سلطنت یہ شائروں انہیں سلطنت ڈبو دی ہے اور اس کے جبان پہ سرسوتی بیٹھ گئی واقعی میں اب اتر پردیس یا الہاباد میں دوسرا کوئی اتیق نہیں ہوگا ان کو جنتہ کی نبج ٹٹولنی چاہیے یہاں کی جنتہ سننا چاہتی ہے کہ رڑ بیر چوکری بھر بھر کر چھے تک بن گیا نیرالا تھا بیر تم بڑے چلو دھیر تم بڑے چلو یہاں کی جنتہ کے کانوں کو کن پری اچھا لگتا ہے بندے لے ہربولوں کے مکہ ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی والی وہ تو جھانسی کی رانی تھی شائری آزم خان نے کی کیا ہوا ریزلٹ انہوں نے لوگ شبہ میں شائری کی کی کیریئر تباہ ہو گیا پورا سامراج تباہ ہو گیا ابھی ایک شائری انہوں نے کی ہے پورا عطیق احمد کا سامراج سپا کا سامراج بھائی یہ شائری کر کے کم کم عطیق احمد ان کو چھوڑیے دیش کو بخص دیجئے رحم کریے شائری مت کریے یہاں چھند چلتے ہیں مکتک چلتا ہے دوہا چلتا ہے دیش کو دھوونے کا پریاس مت کریے یہ بھی ہوتی منظر صاحب دیکھئے میں پہلے تو یہ مشرا جی نے جو کہا گئے شائروں نے سلطنتیں ڈپو دیں میں مشرا جی سے کہتا ہوں کہ موڈی جی نے خود ندہ فادلی صاحب کا ایک شیر حوالہ دیا تھا پارلیمنٹ میں ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے دشن کمار جو شائری کرتے تھے غزل لکھتے تھے نیرچ جی نے غزل لکھی بہت سے ہندی کے ہمارے کمار بیچین صاحب نے غزل لکھی شائری کری تو کیا سب کے بارے میں ان کا یہی خیال ہے کہ انہوں نے سلطنتیں ڈبو دیں یا حکومتیں ڈبو دیں ارے صاحب بھارت دیس کا بیوازن ہوا تھا تو کوئی ایک شائر بیوازن ہوا تھا ایک سکتے مشرا جی ایک سکتے بہت دیر واہ ہے ایک بار منظر صاحب کو سن لیتے ہیں پوائنٹ سن لیتے ہیں پھر آپ اپنی بات رکھ لیجئے منظر جی بولی سوطنترتہ کی لڑائی کے سوطنترتہ جنگ آدادی کو آپ دیکھئے شائروں کا کردار دیکھئے کبھیوں کا کردار دیکھئے پھر اپنی سیاست کریے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے یعنی شائروں نے محبت کا پیغام دیا ہے اب امران پرتاک بڑی امران پرتاک بڑی اور پھر اس کو آئی پی سنگھ جو ہے کہنے لگے کہ نہیں ہو نہیں نہیں عطیق کے لیے کیوں سوال ہی نہیں آتا اٹھا کر کے لے جائے کہ نہیں مسلمان خوش ہوگا میں اس کی بات کر رہا ہوں ایک میٹ میں دادہ بحث نہیں کرتا کوئی مسلمان نہیں خوش ہو رہا اس طرح کی باتوں سے کبھی مسلمان خوش نہیں ہوتا ورنہ پھر تو مسلمان کا جہاں بھی کنڈیڈیٹ کھڑا ہوتا وہاں سے وہ جیتتا سوال یہ مسلمان دیش کے ساتھ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں کوئی جاوے دفتر صاحب نے کبھی اس طرح کی بات کری منورانہ نے کری رہا تندوری صاحب نے کری وسیم بریلوی نے کری میں نے کبھی کوئی اس طرح کی قصیدے لکھے ہم لکھی نہیں سکتے شاعریہ میں یہ اجازت ہی نہیں دیتی یہ تو چھوٹے موٹے لوگوں کا کام ہے کہ کسی کو دیکھ کے بٹھا لیا اور اس کے تھامنے وہ قصیدے پڑھ رہے ہیں اب رہا کانگریس کا دوال تو کانگریس کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کو اس سے نقصان ہوگا مسلمان بھی ووڈ نہیں دے گا میں ایمانداری سے بول لوں اگر میرے شہر میں اس طرح کی شاعریہ ہوگی تو میں کبھی اس طرح کی بات کو تائید نہیں کروں وہ سات آٹھ سال پہلے دس سال پہلے نہ تو کچھ عمران فرطاق بڑی کی کوئی حیثیت تھی نہ کوئی انہیں جانتا تھا یہ تو ابھی دو تین سال سے وہ پولٹکس میں آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو راست سبا کا ممبر بنایا اور اب اللہ کے کرم سے وہ نوازیں جا رہے ہیں تو نوازیں مگر اس سے اردو والوں سے یا شاعروں سے کوئی مطلب نہیں وہ اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں کوئی ڈائیس کا ہمارے شاعر اگر وسیم بریل بھی بولیں گے تو آپ گمبیرتا سے لیجئے گا اگر میں بولوں منابر بھائی بولیں یا اور جاوید اختر صاحب بولیں یا بشیر بچ صاحب بولیں یا اور بھی بڑے لوگ ہیں ہمارے ڈائیس کا لکھ بلکل بلکل ٹھیک بات ہے تو گمبیرتا سے لیجئے یہ چھوٹے موٹے لوگوں کو لے کر آپ ہم لوگوں کے اوپر کہہ رہا ہے انہیں صاحب شاعر تو ہم تو مانی نہیں رہا ہے انہیں صاحب شاعر نہیں صاحب شاعر ہے اگر وہ شاعر ہے تو شاعر آگے بتائیں نہیں صاحب شاعر سی بات ہے مشتیدہ جی ٹھیک ہے مشتیدہ جی لیکن آج پی سنگھ صاحب آج پی سنگھ صاحب آپ نے دیکھ لیا نا منزر صاحب کیا یہ چھوٹے موٹے دو کاری کی ہوتے ہیں یہ شاعر کہیں سے بھی بیٹھ کر کے کچھ کی کسی کی بھی تعریف کرنے لگتے ہیں وہ تھوڑنا شاعر ہوتے جس کو آپ راج کبھی کہہ رہے تھے ان کو باقی شاعروں کا سمکش رکھنا چھوڑیے راج کبھی کیسے دے دیں گے کسی کو اگر چھوٹا موٹا ایوارڈ مل گیا تو راج کبھی کیسا ہو گیا یہ سنگھ صاحب نے دیا نا سنگھ صاحب نے دیا ٹائٹل ابھی ہندوستان میں تو مجھے ایک بھی نظر نہیں آتا کوئی راج کبھی ہے راج ہی شاعر کوئی شاعر ایسا نہیں ہے ارے اتر پردیس کے ساہد میں سب سے بڑا فمام ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اردو بولیے سنگھ صاحب تو کس طرح لیا گیا وہ بھی دیکھیں انہیں کیا سیوائے ہیں سائد جنوں نے سمکان لیا وہ بھی بیمان لینے والے بیمان اور اردو کا اس طرح کا بھی اور پورے جو مسلم قوم ہے اس کو کٹھرے میں کھڑا کر دینا اس کو لے کر جس طرح سے میں سمجھتا ہوں بس لے سکت یا بیجی پی کے پروکتہ جس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے یہ تو حارتی ہوئی بیجی پی اب اس کو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس طرح سے ہم انہیں کرناتک میں گھیڑ سکتے اس لئے سمجھے پر وہ بیعث کر رہی ہے پریمان کورجی اس پر منزل صاحب آپ کے پاس آتا ہوں پریم کورجی کمنٹ دیکھیں میں سن رہا تھا بیجی پی کے نیتا جو کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ بیجی پی کی جو ٹیلی ہے وہ آج بڑھی ہوئی ہے اور لیکن یہ بات جو ہے نوٹ کر لیا جائے کہ آج تک کرناتک کی جنتہ نے کبھی بھی بیجی پی کو اتنی سیٹیں نہیں دی ہیں کہ وہ اپنے دم پر سرکار بنا سکے آج تک نہیں دی ہے اور اس بار تو چالیس پرسنٹ کرپشن کا نعرہ سب سے زیادہ بلند ہے کیوں عمران پرتابگڑی مدہ بن رہے ہیں اسی لئے تو بن رہے ہیں اس بار امول برانڈ اور نندنی برانڈ کا مدہ گرم ہے اس بار ہیٹ پولیٹکس کے خلاف ماحول ہے بیجی پی چھوڑ کر کے اتنی بڑی سنکھا میں کسی گہر بیجی پی دل اور وہ بھی کانگریس میں جس کو بیجی پی کہتی کانگریس کچھ رہی نہیں گئی ہے اتنے بڑی سنکھا میں لوگ آئے ہیں ایسا دیش میں کوئی سٹیٹ نہیں ہے میں تو کہتا ہوں آج نوٹ کر لیجی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بعد میں الیکشن میں تیرہ تاریخ کو کہہ رہا ہوں پچاس سیٹ آپ یہ سمجھ لیجیے اس ایریا میں آپ کی سیٹیں بڑھنے جاری یہ رب بتا دیجئے میں کرنا ٹیک ہر جگہ آپ کی سیٹیں گھٹ رہی ہیں جی ٹھیک ہے مشرا جی جواب دیجئے ہم میں نے کہا بیجی پی پچاس سیٹ اگر لے آئے تو بہت بڑی بات ہوگی آپ کا ہوگا ہے ایکزٹ پول سر بہت سیسی لیے عمران مرتب کڑی آپ کا ہوگا ایکزٹ پول بہت سیٹ پول جو ہے وہ دوزار چودہ سے لگا تھا چل رہے ہیں اس لئے میں نے پوچھا یہ کون سا ایکزٹ پول ہے پریم کمار جی آپ کے ساتھ میں ہمیسہ ویٹھا ہوں اور ہر ڈیویٹ میں آپ بپکش کی سرکار بنواتے ہو ہارے گا کون جیتے گا کون کرناٹک میں انڈیا میں یو پی میں وہ چھوڑ دیجئے بات اروڑا جی نے بڑی ایڈیو لوجکل اور بڑی مارکے کی شروع کی تھی بڑا فائن جو ہے نگاہ رکھ کر کے ہمیں اس پہ بولنا پڑے گا سوچنا پڑے گا ہمارے جو منظر بھوپالی صاحب ہیں یہ بول رہے تھے دیکھئے ہوتا کیا ہے اپیزمنٹ کی جو پولٹکس ہے ایک خاص ورک کو خوش کرنا یہ کیول تحفے دے کے سبیدھائیں دے کے سیٹ اور ٹکٹ دے تک دے کر کہیں لیمٹیڈ نہیں ہے آئیڈیو لوجکل شہری کے تھروں کلچر کے تھروں بھی یہ پرموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا اگزامپل بتاؤں گا رائے بریلی میں ایک مڑاکور راڑا ہے ان کے موں سے کیا نکلتا ہے وہ نے چھوٹے موٹے یہ جو ہیں یہ تو ایسے کرتے ہیں ہمارے شہر بھائی بول رہے تھے ارے اللہمہ اقبال سے بڑا کوئی شہر نہیں ہے آدھنک بھارت میں آج کی ڈیٹ میں کوئی جیوی شہر اللہمہ اقبال سے بڑا نہیں ہے جو بابا اے قوم بن کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان کا اس نے اپنی شہری سے دیس کے دو ٹکڑے کروا دیئے شہری شہر و شہری شہر اس دیس کے پراؤڈ کا حصہ کبھی نہیں ہے تو سارے ایک جیسے تھوڑنا ہوتے ہیں مشرا جی آپ کو شہری سے اتنی نفرت کیوں شہری تو بہت خوبصورت چیز ہے میں اتحاس کے حساب سے بتاؤں گا شاہ جہاں کی بربادی اس دیس کی بربادی دیس کے ٹکڑے کروانے میں اللہمہ اقبال تک بتایا منور رانہ سے لے کر کے شاہین باد میں سارے شہر یہ ایسے غلط منظر صاحب کچھ سنا دیجئے منظر صاحب کچھ سنا دیجئے یہ میرے جیے لگتا ہے یہ غلط نہیں نہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر نفرت پانٹنے تھوڑنا آئے ایسے میری کی پولٹکس میں میں کروں گا آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے مشرا جی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن منظر صاحب انہیں لائٹر نوٹ مشرا جی لگتا ہے کہ کسی غلط شائری کی سنگت میں پڑ گئے تھے تھوڑے شائری شائری بہت خوبصور چیز منظر صاحب منظر صاحب کچھ ہو جائے نا شائد انہیں شائری پسند نہیں یا شائر پسند نہیں اللہ ماہ اقبال کی بارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ سارے جہاں سے اچھا ان دوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ بلستہ ہمارا یہ شائری بھی تو اللہ ماہ اقبال کی ہے جو ہمارے ہر جگہ پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی مشرا جی تھوڑا تھوڑا سا شائروں پہ کمنٹ کرتے وقت شائری بھی پڑھ لیا کریے اگر ہم دششن کمار کی بات کریں گے تو آپ کو ایک گھنٹے کا کام اسی میں نکل جائے شائری سنانے میں محبتوں کے چراغوں کی زندگی کم ہے ہم لوگ مل کر اس جہاں نہیں نہیں دیں وہ تو خود وہ پہ ریزلٹ آ جائے گا آپ میں بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں امران پرطاق بڑی اس سے پہلے گئے ہیں جب وہ کانگریس میں نہیں تھے تو مختلف پارٹیوں میں جاتے تھے وہ وہ ہار جاتے تھے تو آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں جاوی دفتر کی بات کریے گلدار صاحب کی بات کریے شاعری کی بات کرنا میں بتاتا ہوں گلدار اور جاوی دفتر کے بارے میں بھی میں بولوں گا ان کو تو اردو لکھنا نہیں آتی لوگوں کو بہت سے ایسے ہمارے ڈائیس پر ہیں جن کو اردو نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ان سے بات کریے یہی تو شاعروں کی عدا ہے کہ جان بھی لے لیں گے قتل بھی کر دیں گے اور ان کے سر پہ نہ آئے یہ علامہ اقبال کے بارے میں ایک اس نے شاعری لگ دیا کچھ لگ دیا تو دیش کے ٹکڑے کروا دے اس پہ ہم کمپرومائز کر لیں گے صاحب آپ شاعروں کی یہی عدا ہے کہ آپ قتل بھی کر دیش کے ٹکڑے سوال یہ تو ہر شاعر ایک جیسا تھوڑ نہیں امران پرتاب گڑی کو ایکسپوز کرنے کے لیے تو منظر بھائی بیٹھیں اور دوسری ہم اس راجنیتی کی بھی بات کر رہے نسر وہ راجنیتی جو منچ مسلموں کا ووٹ مجھے مل جائے گا یہ میرا ایک شیر بھی ہے مسلمانوں کو آتا ہے وفاداری پہ مٹ جانا کبھی بھی اپنی مٹی سے غداری نہیں کرتے سہت الیس کے بعد آج تک کہ مسلمانوں نے غداری کری جن لوگوں نے آت بات پھیلایا ہے ان کا اس دیش کوئی ایک ٹائم فیم میں جو آپ دکھاتے ہیں چیزوں کو سہت اینک ہم نے اتار لیا چیزیں ہمیں صاف دکھنے لگی چلیے ارشاد ارشاد فرمایے ہم نے نہیں اتاری ہم نہیں اتاریں گے ہم سچائی اینک پہنے ہم سچ بات شائر ہندو راشت بنانا چاہتے ہیں ہندو مسلمان ہندو راشت میں بھی رہنے میں کوئی پرابلم نہیں مشرا جی سے کہتے ہیں پرسنل ہونے کیا آپ کو ضرورت ہوں ہمیں ہندو راشت رہنے جس جانا جو چلے گئے جس جانا جو چلے گئے جو رہتے ہیں وہ ہمارے ہیں میں یہ چند ہو سکتا ہے بڑی اچھی چیز ہوں لیکن اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں شاہر میں مشرا جی بخش دیجئے نا وہ تو بھاڑے پر لیے گئے ایک طریقے سکارے کرتا ہے جس کو ایسے لے لیے ریڈکلائز کرنے کے لیے وہ کہہ تو رہے ہیں وہ مانی دیتے دیتے